بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہائے بابا تیری زہرہ پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرہ پہ مصیبت کی گھڑی ہے کیسے درواز آٹاؤں کیسے موشن کو بچاؤں ساس سینے میں رکی ہے ہائے بابا تیری زہرہ پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہاتھ میں جیس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے لا حول ولا قوة إلا باللہ العلی العظیم بسم اللہ ونعیم الوکیل نعیم المولا ونعیم النصیر نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحنیت والاکرام على سجدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وعبیب قلوبنا بالقاس من محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتقبین المنتجبین اللہور الميامین الذین آذب اللہ عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا واللعنت اللہ علی عدائه مجمعین من الآن إلى يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه تبارک وطعالا في کتابه المبین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی ایلی أنه استمع نفر من الجن وَقَالُوا إِنَّا سَمِعِنَا قُرْآنًا عَجَبَا خلوات بر محمد وقال خالقِ کائنات اپنی موجز بیان کتاب قرآن مجید میں سورة جن میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اے میرے پیغمبر اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اوحی ایلی میرے روپر وحی کی گئی ہے کہ انه استمع نفر من الجن کس قرآن کو جنات کے ایک گروہ نے سنا بغور سنا فَقَالُوا إِنَّا سَمِعِنَا قُرْآنًا عَجَبَا اور جب انہوں نے قرآن کو سنا تو بے صافتہ بول پڑے کہ ہم نے تو عجیب قرآن سنا ہے عیسیٰ کریمہ کی شانِ نزول یہ ہے کہ جیسا کی تفسیروں میں ہے کہ حضرتِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جنات کا آسمانوں میں آنا جانا تھا لیکن جب حبیبِ قبریہ حضرتِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو خدا نے ان کا آسمانوں کی طرف آنا جانا بند کر دیا اور جب ان کا آسمانوں کی طرف آنا جانا بند ہوا جنات جنات کو بڑی تشویش ہوئی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ نے ہمارا آسمانوں پہ آنا جانا بند کر دیا جس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ آخر اس کا سبب کیا تو پوری دنیا میں مختلف گروہ جنات کے جو ہے اس بات کو جانے کے لیے پھیل گئے اطرافِ عالم میں جب گئے اور انہی میں سے ایک گروہ جب عرب کے بازارِ اوقاز میں پہنچا یہ بازارِ اوقاز جو ہے اس سال میں ایک میلہ سا لگتا تھا عرب میں کہ جہاں پر جو ہے وہ ہر قسم کی چیزیں وہاں پر مل جاتی تھی جیسے اب تو خیر اس کا رواج کم ہوں گے لیکن ایک یہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میلہ جو ہوتا ہے تو اس میں دروت کی ہر ساری چیزیں جو ہے مل جاتی ہیں اچھا چونک کی دروت کی ساری چیزیں ہوتی ہیں اس لئے وہاں پر ہر طرح کے لوگ بھی پہنچ جاتی ہیں تو اسی طرح سے وہاں بھی تھا کہ عرب میں بازارِ اوقاز سال میں لگتا تھا ایک میلہ سا تو وہاں پر دروت کی ساری چیزیں مل جاتی تھی اور اس کے علاوہ ہر فن کے لوگ وہاں پر جمع ہوتے تھے تو انہی اہلِ فن میں جو ہے وہ بڑے بڑے شورا بھی جو ہے جو عرب کے ہوتے تھے وہ آتے تھے اپنے قصیدے اپنے اشار سناتے تھے اور اسی میں جو سب سے زیادہ جو ہے وہ قصیح و بلیغ ہوتا تھا تو اس کو لے جا کے کعبے کی دیوار پر لٹکا دیتے تھے یہ بے مثال پساط و بلاوت میں اس کا کوئی جواب نہیں لاتا تھا ہے نا جبکہ اس کا جواب جو ہے اللہ نے سورہ کاؤسر کے ذریعے سے دیا ہے تو پورا واقعہ عبدالرات کو معلوم ہے تو بیرہ تو بادر اوقاز میں جب جنات کا گروہ پہنچا تو کیا دیکھا کہ وہاں پر حبیبِ قبریہ حضرتِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے قرآنِ مجید کی آیات کی تلاوت فرما رہے ہیں اب جیسے ہی آیاتِ خدا کی تلاوت جنات کی ازگروہ نے سنی وَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنَ نَجَبَا تو فوراً بے ساقتہ وہ بول پڑے کہ ہم نے تو عجیب قرآن سنا ہے ایک سلوات پڑھئے محمد وآلِ محمد اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اب اس سے یہ معلوم ہوتا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن عجیب شئے ہے قرآن جو ہے بے مثال شئے ہے تو جب قرآن عجیب ہے تو پھر جو صاحبِ قرآن ہے جو وارثِ قرآن ہے جو عالمِ قرآن ہے اس کو عجیب ہی نہیں بلکہ مظہر العجائب ہونا چاہیے ایک سلوات پڑھئے محمد وآلِ محمد اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دیکھئے عجیب کہتے ہیں ہر بے مثال چیز کو ہر لا جواب چیز کو ہر انوکھی چیز کو ہر نیڑالی چیز کو اور اسی عجیب یعنی عجیبت ان کی جمع جو ہے عجائب ہے یعنی جب بہت سی عجیب چیزیں ایک جگہ جمع ہو جائیں تو ان کو عجائب کہا جاتا ہے ہے نا اور جب ان عجائب کا ظہور کسی ذات سے ہوتا ہے تو اس کو مظہر العجائب کہا جاتا ہے اور وہ مظہر العجائب کون ہے دنیا میں کون کہا گیا دنیا میں مظہر العجائب اگر کہا گیا ہے تو وہ صرف اور صرف جو ہے مولا علی کی ذاتِ والا صفات ہے ایک سلوات پڑھئے محمد وآلِ محمد سلوات پڑھا سلوات پڑھا سلوات پڑھا آپ دیکھئے کہ ہر ملک میں آجائب خانہ ہوا کرتا ہے چاہے چھوٹا ملک ہو چاہے بڑا ملک ہو اور اس ملک میں جو جیسا ملک ہوتا ہے چھوٹا بڑا یا جیسا ہمیت کا ہوتا ہے ملک اب اس کے ملک میں جتنی عجیب عجیب چیزیں ہوتی ہیں اس کو آجائب خانے میں جو ہے جمع رکھتا اگر چھوٹا ملک ہے تو اس کا آجائب خانہ چھوٹا ہوا کرتا ہے بڑا ملک ہے تو آجائب خانہ اس کا جو ہے بڑا ہوتا ہے اب بہت بڑے بڑے ملک ہیں مثلا جیسا اپنا ہندوستان ہو گئے را تو ایک نہیں کئی کئی تقریبا ہر بڑے شہر میں آجائب خانے ہوا کرتے ہیں تو اس میں اس ملک کے جو ہے جتنی بھی عجیب عجیب چیزیں ہیں تاریخ لحاظ سے وہ سب اس میں جمع کر دی جاتے ہیں ہے نا تو یہ دنیا کے آجائب خانے ہیں کہ ہر ملک جو ہے اپنی عجیب عجیب چیزیں ہیں یا دوسرے ملکوں سے لا کے جو ہے وہ جتنی عجیب چیزیں ہیں وہ لا کے جو ہے جمع کر دیتا ہے یہ دنیا کے ملک ہیں تو وہ خدا جس کے ملک کے وسط کی کوئی انتہا نہیں کیا اس کا کوئی آجائب خانہ نہیں ہے اس کا بھی ایک آجائب خانہ ہے اور وہ کون سا آجائب خانہ ہے وہ یہی آجائب خانہ ہے جس کو علی مدھر العجائب کہتے ہیں تو آئیے اسی وجہ سے جو ہے رسول خدا نے فرمایا کہ دیکھو اگر تمہیں آدم کا علم دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو اگر نو کا تقوی دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو اگر ابراہیم کی خلط دیکھنی ہے تو علی کو دیکھو اگر موسیٰ کی حیبت دیکھنی ہے تو علی کو دیکھو اگر عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو اگر میرا خلق دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو تمام انبیاء و مرسلین کے اخلاق اور ان کے کردار کو اور ان کے میعار کو اور ان کے فضائل و کمالات کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو سب کے فضائل و کمالات علی میں نظر آئیں گے ایک سلوات پڑھئے محمد و آل محمد علی مدھر و جائب یہ تمام عجیب عجیب چیزوں کا ظہور آپ کی داتے والا صفات سے چنانچ آپ دیکھئے جو انبیاء و مرسلین کے فضائل و کمالات ہیں آپ کی داتے والا صفات میں بدرجہ احتم وہ تو ہیں ہی اس کے علاوہ کتنے اجائب اور کتنے فضائل و کمالات ہیں آپ دیکھئے کہ سورج کا پلٹانا کوئی معمولی بات نہیں ہے موجزے تو آپ سنتے رہتے ہیں اور یہ موجزہ بھی سنتے رہتے ہیں کہ مولا آلی نے جو ہے سورج کو پلٹا دیا لیکن اس پر کبھی غور کیا ہے کہ آخر پلٹایا ہوگا تو کیسے پلٹایا ہوگا اس کے لئے کتنی قوت اور کتنی قدرت اور کتنی طاقت کی دروت ہے وہ سورج جو زمین سے تیرہ لاکھ بڑا بتاتی ہے سائنس دان ہے نا اچھا خود زمین کا وزن جو ہے سات لاکھ سنکھ ٹن سائنس دان نے بتایا زمین کا وزن سات لاکھ سنکھ ٹن اور یہ سنکھ جو ہے یہ اردو اور ہندی تب سے آخری گنتی ہے اور شاید یہ گنتی جو ہے کسی بھی زمان میں نہیں ہے عربی میں تو بالکل نہیں اس لئے عربی زمان بہت پسی ہے مولانا جانتے ہیں لیکن گنتی کے معاملے میں الف کے آگے یعنی ہزار کے آگے ان کے ہاں گنتی اصلاً عربی لفظ ہی نہیں ہے اگر اس سے زیادہ کچھ کہنا ہوتا ہے تو وہ الف آلاف اور اسی میں بڑھاتے رہتے ہیں یا ایک کی دوسری زمان اسے اب لے لیا ہے ہے نا انگلیش میں بھی سنگھ اور مہا سنگھ گنتی یہاں تک نہیں پائی جاتی کسی بھی زمان میں جہاں تک میرے علم میں ہے اس سنگھ اور مہا سنگھ تک جو ہے وہ کوئی گنتی نہیں پائی جاتی تو زمین کا وضع سات لاکھ سنگھ ٹن وہ بھی سات لاکھ سنگھ ٹن اور اس سے کئی گناہ یعنی تیرہ لاکھ گناہ جو ہے وہ بڑا ہے سورج اور کتنے فاصلے پر ہے نو کروڑ کم سے کم جو بتایا ہے نو کروڑ میل کے فاصلے پر سورج ہے ہے نا اب اچھا اب اس میں بھی کئی نظریہ ہیں اب آئیے دیکھیں پہلے روایتوں کے لحاظ روایتوں میں یہ ہے کہ ستر ہزار فرشتے روزانہ سورج کی تناگوں کو لے کر کھنچتے ہیں اور مشرق سے مغرب کی طرف یعنی وہ ستر ہزار فرشتے اس پر لگے ہوئے ہیں وہ اس کو حرکت دیتے رہتے ہیں تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ ستر ہزار فرشتوں کی طاقت ایک طرف اور صرف علی کے ہاتھ کے اشارے کی طاقت ایک طرف آپ بتائیے کی علی کے اندر کتنی خوت پائی جاتی ہے ایک سلوات پڑھئے محمد وآل محمد اب جو ہے آئیے سائنسی لحاظ سے وہ میں نے بتایا زمین کا وزن سات لاکھ سنگٹن وہ بھی اور اس سے کئی لاکھ تیرا لاکھ گناہ بڑا ہے سورج تو اس کا وزن بھی سات لاکھ سنگٹن جو ہے اس سے کئی گناہ ہوگا تیرا لاکھ گناہ ہوگا ہے نا اور نو کروڑ میل کے فاصلے سے اس میں بھی سائنس دانوں کے بھی کئی نظریہ ہیں پہلے یہ نظریہ تھا کہ زمین اپنی جگہ ٹکی ہے اور سورج بھی اپنی جگہ ٹکا ہے یہ سب ثابت ہیں دوسرا نظریہ یہ ہے کہ زمین اپنی جگہ ٹکی ہوئی ثابت ہے اور سورج جو ہے گردش کر رہا ہے تیسرا نظریہ یہ ہے کہ سورج اپنی جگہ ٹکا ہوا ہے زمین جو ہے گردش کر رہی ہے چوتھا نظریہ یہ ہے جو آج کل ہے یہ زمین بھی گردش کر رہی ہے سورج بھی گردش کر رہا ہے جتنے سیدارے اور سیارے ہیں سب مسلسل جو ہے گردش میں ہیں ہے نا تو اب جو بھی نظریہ آپ لیجئے ہر نظریہ سے اور ہر جہد سے جو ہے مولا علی کی فضلت ثابت ہوتی ہے کہ اگر زمین ٹکی ہے اور آسمان بھی ٹکا ہے سورج بھی ٹکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کو بھی جو ہے وہ آپ نے پلٹا اور سورج کو بھی پلٹا اگر زمین ٹکی ہے سورج جو ہے گھومتا ہے تو سورج کو پلٹا اگر سورج ٹکا ہوا ہے اور زمین گھومتی ہے تو زمین کو پلٹا اگر زمین گھومتی ہے اور سورج بھی گھومتا ہے سارے سیارے گھومتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کو بھی پلٹا سورج کو بھی پلٹا اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے سیارے اور ستارے ہیں سب کو پلٹا ایک سلوات پڑھئے محمد و آل محمد اچھا اب یہ صرف ہاتھ کے اشارے سے یعنی اب اس سے اندازہ لگائے کہ مولا علی کے ہاتھ میں کتنی خوت ہے اچھا یہ تو ہے ہی لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور بات ہے یا یہ کہوں کہ سورج کا پلٹانا تو موجزہ ہے ہی لیکن اس سے بھی بڑھ کر ایک اور موجزہ ہے وہ کیا وہ یہ کہ خدا واند تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ اللَّهَ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ یعنی سورج جو ہے اپنے مستقر پر اپنے محبر پر جو ہے رما دما ہے گردش کر رہا ہے اور یہ خدا عزیز و علیم کی تقدیر ہے اب یہ جو فرمایا اللہ نے اس کو سائنس میں مانتی ہے سائنس کیا کہتی ہے سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ نظام شمسی جو ہے یہ سورج جو ہے جو گردش کر رہا ہے اس کے تحت اس کے نظام کے تحت جتنے بھی ستارے اور سیارے ہیں سب گردش کر رہے ہیں اور سب اپنے اپنے محبر پر اپنے اپنی دھوری پر جو ہے وہ حرکت کر رہے ہیں اگر یہ سب اپنے محبر سے اپنی دھوری سے اپنے مرکز سے اور ان کے جو راستے ہیں گردش کرنے کے ان سے بال برابر سرے مو بھی جو ہے اگر ہٹ جائیں تو نظام شمسی درہم برہم ہو جائے اور اگر نظام شمسی درہم برہم ہو جائے گا تو پورا نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا یعنی گویا قیامت آ جائے گی آئیں تو اب ہم مثال کے طور پر جیسے اسی حال میں جو ہے مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ ایک کائنات بنائیے ایک نظام شمسی بنائیے تو وہاں پر سورج ہے یہاں پہ چاند ہے یہاں پہ زمین ہے وہاں پہ اتارت ہے وہاں پہ مرلیس ہے وغیرہ وغیرہ آئیں اور سب کو ایک دور کے دریئے سے جو ہے منسلک کر دیجئے اگر ان میں سے کسی ایک کو بال برابر بھی ہٹائیں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسرے جتنے سیارے ہیں جتنے بھی ستارے ہیں وہ سب جو ہے وہ اپنی جگہ سے حرکت کریں اور ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں لیکن مولا علی نے جب سورج کو پلتایا تو سورج جو کی مغرب میں جا چکا تھا اس کو جب مشرق کے طرف لے آئے تو ظاہر اس بات ہے کہ جتنا نظام شمسی تھا اس کو جو ہے سب کو جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ چھوڑ دینا چاہیے تھا اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ نظام شمسی یعنی نظام کائنات درہم و برہم ہو جاتا ایک قیامت کا سا منظر پیدا ہو جاتا لیکن مولا علی کی وہ قوت ہے اور مولا علی کی وہ تدبیر ہے یا یہ کہوں کہ خدا نے جو کہا ذالکہ تقدیر العزیز العلیم یہ خدا عزیز العلیم کی تقدیر ہے مقدر ہے اس کا مقدر کیا ہوا ہے تو گویا مولا علی کے ہاتھ میں خدا کی بنائی ہوئی تقدیر ہے کہ نظام عالم کو جس طرح چاہیں اس میں تصرف کر سکتے ہیں اور تصرف کرنے کے بعد بھی سرِ مو اور بال برابر بھی اس میں فرق نہیں آسکتا بلکہ اسی طرح سے اسی آب و تاب سے اور اسی شان سے نظام عالم برقرار رہتا ہے اور باقی رہتا ہے ایک سلبات پڑھئے محمد و آل محمد تو ازان محترم یہ ہے علی کے ہاتھ کی قوت کہ آپ نے تمام عالم پر تصرف کیا اور جب آپ کے ہاتھ میں یہ قوت ہے تو ظاہر اس بات ہے کہ ہم آپ کی مدد کے لئے کو نہیں آئیں اور اسی لئے جو ہے وہ آپ کو اللہ نے قرآن حجید میں سلطان نصیر فرمائے تھا تو یہ قوت ہے مولا علی کے ہاتھ لیکن ہائے یہ قوت ہوتے ہوئے بھی جب اللہ کی مرضی ہوئی تو آپ نے اپنی اس قوت کو سرف نہیں کیا بلکہ بلکہ خدا کی رضا کے سامنے اپنے کو قربان بن دیا ہاں آزادارو آج جو ہے مولا علی کی شہادت جب مولا علی کی شہادت واقع ہو جاتی ہے آپ نے وسیعت فرمائی شہادت سے پہلے کہ بیٹا دیکھو جب میری روح خالق حقیقی بارگاہ میں پہنچ جائے تو تم مجھے غسلے دینا تو مجھے کپن پھنانا اور جب تابود میں رکھنا تو تابود جب اٹھانا تو صرف اس کے پچھلے حصے سے اٹھانا اگلے حصے سے تم کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کی اگلے حصہ اگلا حصہ خود سے اٹھا ہوگا اس کے اٹھانے والے کوئی اور ہے چنانچ جب آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ کو امام حسن اور امام حسین اسلام غسل دیتے ہیں کپن پھناتے ہیں اور اس کے بعد تابود میں رکھتے ہیں تابود میں رکھنے کے بعد جب آپ کا جنازہ لے کے چلتے ہیں تو جنازے کے پچھلے حصے کو خود اٹھاتے ہیں اور اگلا حصہ خود اٹھ جاتا ہے اور اس شان سے آپ دونوں شہزادے آپ کے ساتھ محمد احمدیہ بھی ہیں جناب اعباس بھی ہیں عبداللہ بن جعفر بھی ہیں تھوڑی دور کوفے کے باہر تک چاہنے والے بھی آتے ہیں لیکن چونکہ آپ کی وسیعت تھی کہ مجھے کوفے کے باہر غریے کے مقام پر جو کہ آج نظریف اشرف ہے وہاں پر دفنک کیا جائے اور دیکھو وہاں پر کوئی نہ جانے پائے اور کسی کو معلوم نہ ہونے پائے کہ میں کہاں دفنک کیا گیا ہوں اس لیے کہ یہ خوف تھا کہ آپ کے دفن ہونے کے بعد بھی آپ کے دشمن کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر سے نکال کر آپ کی لاش مبارک کی بے خورمتی کریں لہذا شہزادے آپ کو آپ کو تنہائی میں آپ کو لاکر دفن کر دیتے ہیں اور جب غریے کے مقام پر پہنچتے ہیں تھوڑی سی مٹی ہٹاتے ہیں تو وہاں پر ایک لوہ نمدار ہوتی ہے اس لوہ پر لکھا ہوتا ہے کہ ہادا قبر امیر المومنین علی ابن عبی طالب یہ امیر المومنین علی ابن عبی طالب کی قبر ہے اور اس کو نوح نے اس کو مہیا کیا ہے آزادارو مولا علی کو دونوں شہزادے بڑے احترام سے دفن کر دیتے ہیں اور اس کے بعد قبر کے مٹی کو برابر کر دیتے ہیں تاکہ دشمن کو پتا نہ چلے کہ مولا علی کو کہاں دفن کیا گیا ہے میں کہوں گا مولا علی آپ بڑے مظلوم ہیں آپ کے اوپر بہت بڑا ظلم ہوا لیکن آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو دفن کرنے کے لیے آپ کے شہزادے موجود تھے بڑے احترام سے انہوں نے غسل دیا بڑے احترام سے انہوں نے کفن پہنایا بڑے احترام سے آپ کا جنازہ اٹھایا اور بڑے احترام سے آپ کو لا کے دفن کر دیا لیکن ہائے کربلا کے میدان میں ایک لاشہ بے گورو کفن پڑا ہوا ہے جس کا کوئی دفن کرنے والا نہیں یہی وجہ تھی کہ جب گیارہ محرم کا کو اہل حرم کا قافلہ شہدہ کی لاشوں کے پاس سے لے چلے تو ایک مرتبہ عابد بیمار نے اپنے کو اونٹ سے گرا دیا پھوپی زینب نے جو یہ منظر دیکھا تو ایک مرتبہ فرماتی ہیں کہ ارے میرے لال کیا تم اپنے کو ہلا کر دوگے آواز دی ارے پھوپی اممہ آپ ہی انصاف سے فرمائیے کہ ان اشقیانیں تو اپنے کشتہائیں جس کو دفن کر دیا ہے لیکن ہائے نبی کا نباسہ علی و فاطمہ کا لادلہ اور میرے بابا کا لاشا زمینِ گرم پر بے گور و کفن بے گور و کفن زمینِ گرم پر پڑا ہوا ہے کوئی دفن کرنے والا نہیں اینا للہ و اینا لیه راجعون رضم لانا اللہ و سلیمان لیم رہ ربنا تقبل منا انکا انتا سلمان رلی برحمت کجارهم و رحمت کجارهم و بحقی محمد و اولیه دوائی اللہم صلی علی محمد و آلیم دلمد اللہم بالم و لہا و عادمان عادا و انصر من نصره و ذلمن خوضلہ و عجل فحجه و جعلنا شیعتهم و رزقنا شکاعتهم و زدنا مغتبتهم و حشرنا معاهم و ان اعداءهم دنیا یا علی مولا عبد و علی مولا عبد